اسلام علیکم ایک ہی topic ہے آج کے لیکچر کا اس کو دیکھ لیتے ہیں کیا ہے وہ the topic of this lecture is basically integration and integration by use substitution ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کا basic concept ہے آج کا topic ہے اس لیکچر کا بہت زیادہ topics نہیں ہیں اس لیکچر میں تو ہوپلے آپ تھوڑے خوش بھی ہوں گے سنکے کہ آج زیادہ detail میں بہت زیادہ بات نہیں کرنی لیکن یہ جو topic ہے صرف ایک جو ہے major topic آج کا یہ in itself کافی involved ہے تو اس میں اتنے خوشی کی کوئی بات نہیں کہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی بس آج جلدی سے جان چھٹ جائے گی جان نہیں چھٹے گیا جلدی بات ہوئی ہے کہ اس topic پہ بھی کافی ہم detail میں بات چیت کریں گے تو اس میں کیا ہے basic what is the point of this integration by use substitution تو اس میں basically بات یہ ہے کہ جی یہ جس طرح سے ہم نے derivatives کی جب بات کی تھی یہ differentiation کی جب ہم نے بات کی تھی تو اس میں یہ تھا کہ ہم نے دیکھا تھا کہ جی کچھ simple formula ہم نے دیکھے تھے differentiation کی پہلے تو ہم نے define کیا کہ بھائی differentiation ہوتی کیا ہے اس کا ایک limit ایک quotient بنتا تھا اس کا ہم limit لیتے تھے تو ہمارے پاس اس کا جو وہ چیز تھی اس کا ہم نے define کیا تھا as the derivative of a function تو اس کے بعد پھر ہم نے define کیا کہ بھائی کچھ basic functions ہیں اور ان ہم نے معلوم کیا تھے using that formula but we started to take them for granted for you know quick use تو اس میں تھوڑے در بعد ہم نے یہ دیکھا تھا differentiation میں کہ کچھ جو basic functions تھے یعنی basic سے کیا مراد ہے میری basic سے مطلب یہ ہے کہ جناب جیسے آپ کا power function ایک ہے یعنی x to the power n اس کی ہم نے جب دیکھا تھا تو اس میں کا جس کو ہم یاد کر سکتے ہیں for quick reference اور پھر ہم اس کو بار بار استعمال کر کے اپنا جو کام ہمیں کرنا ہوتا ہم کر لے دیتے یعنی x to the power n کا derivative جو ہوتا ہے اس کو differentiate کریں تو result آتا ہے n times x to the power n minus 1 یہ hopefully میرا خالصی یاد ہو گیا ہوگا آپ کو اب تک اچھا پھر ہم نے یہ دیکھا اس کے کچھ اور سے بعد اس طرح کے کچھ اور functions ہم نے define کیے کہ معلوم کیے کہ جی sin x کا derivative کیا ہوتا ہے etc. پھر یہ ہوا تھا کہ ایک topic ایسا آیا تھا differentiation میں جہاں پہ ہم نے دیکھا کہ functions جو تھے جس function کو ہم ایک function تھا جس کو ہم differentiate کرنا چاہا رہے ہیں تو وہ function جو تھا وہ تھا ایک composition of two different functions اور عام طور پہ یہ ہوتا تھا کہ جن functions کا ہمیں derivative معلوم کرنا آتا تھا ان کو ہم compose کرتے تھے یعنی f of g of x composition hopefully آپ کو یاد ہوگی you should never forget actually what composition is تو اس میں یہ تھا کہ ٹھیک ہے ہمارا پاس composition آ جاتی تھی پھر سوال یہ تھا کہ composition of functions ہے تو اس کا derivative کیسے معلوم کرتے ہیں تو یعنی اگر sin x ایک function ہے x square ایک function ہے یعنی f of x کو ہم کہہ لیتے ہیں sin x g of x کو کہہ لیتے ہیں x square تو f of g of x جو ہے وہ بنے گا sin of x square یعنی x square جو اس کی sin x کی sin function کی جو argument ہے وہ x کی بجائے x square ہو جائے گی تو اس کا derivative کیسے معلوم کرتے ہیں یہ ہم نے دیکھا تھا کہ ہم معلوم سکتے ہیں ان جنرل کوئی بھی composition دیو we can always find the derivative using something called the chain rule تو chain rule جو تھا یہ ہم نے دیکھا تھا differentiation میں کہ that rule basically helped us in taking care of composed functions in terms of differentiating them so it was a powerful tool basically that we had اور life بڑی آسان ہوگی تھی and we could do all sorts of fancy differentiation problems and life was good تو اب سوال یہ ہے کہ اب ہم نے تھوڑے سی پچھلے lectures میں دیکھا تھا کہ integration کیا چیز ہوتی ہے یعنی اب ہم differentiation کا یہ تو میں نے topic ختم کر دیا اب جو integration کی بات کرنی ہے اور آج کے lecture کی جو main topic ہے use substitution تو اس کے حوالے سے یعنی میں نے بات شروع کی تھی differentiation کی تو اس میں یہ ہے ان کا connection basically کہ integration تو ہم دیکھ چکے ہیں کیا چیز integration basically ایک طرح سے ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کچھ lectures میں کہ پچھلے کہ it's a way of defining the area under the curve اور یہ بھی ایک طریقہ اور بھی یہ تھا basic طریقہ کہ جی it's the anti-derivative یا anti-derivative of a given function تو اس میں یہ ہے کہ ابھی use substitution کی بات کرتے ہیں ابھی تھوڑی دیر میں لیکن تھوڑا سا review کر لیتے ہیں کہ anti-derivative کیا چیز ہوتی ہے یعنی اس point of view سے اس وقت میں دیکھنا چاہوں گا integration کو تو anti-derivative of a function یا جس سے ہم integral of a function بھی کہتے تھے وہاں ہی سے یہ integration is just another way of saying the process of finding integrals اور the process of finding anti-derivatives is what is called integration تو یہ جو process ہے finding anti-derivatives یہ تو ہم نے دیکھ لیا تھا کہ کیسے کرتے ہیں اب بات یہ ہے کہ anti-derivatives کے حوالے سے ہم یہ کہتے تھے کہ integration جو ہے وہ differentiation کا olat ہے یعنی آپ ایک function آپ کو دیا ہو اس کا آپ کو anti-derivative معلوم کرنا ہے یعنی کہ original کونسا ایسا ایک function ہے جس کو اگر differentiate کریں تو یہ given function کا result ہے that's how we defined anti-derivatives and integration also پھر ہم integration کو ایک طرح سے اس میں اس طرح بھی define کیا تھا کہ یہ area under the curve ہے وہ فی الحال ہم تھوڑا دیکھ لیے بھول جاتے ہیں ہم theoretical level پہ دیکھتے ہیں کہ وہ ہی بات کہ anti-derivatives integration جو ہے وہ anti-differentiation ہے کہ کوئی function دیا ہو تو ایک ایسا function ڈھونڈ ہے جس کو differentiate کریں تو آپ کا result given function کا آئے تو اس کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو وہ ہی بات ہے کہ functions کی بات ہو رہی ہے زہر ہے یہاں پہ بھی تو integration اور functions کی integration اور functions کی بات جب ہو رہی ہے تو سوال ہی ہوتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے بلکہ ایک lecture میں ہم نے دیکھا بھی تھا کہ کچھ basic functions سے جن کا ہم نے define کر لیا تھا guesswork سے کہ اس function کا anti-derivative یا integral کیا ہونا چاہئے ٹھیک ہے وہ یاد ہوگا آپ کو ہم نے کہا تھا indefinite integral کیا چیز ہوتی ہے it was the same idea as the anti-derivative of a given function تو وہ ہی بات ہے کہ جیسے ابھی ہم نے میں تھوڑی دیر پہلے کہا کہ chain rule دیکھا تھا ہم نے differentiation کی حوالے سے یعنی ایسے functions کا derivative معلوم کرنا تھا جن کا جو کہ composed functions ہوں تو اس کے لئے ہم نے chain rule دیکھا تھا اب یہ ہے کہ اگر میں ایسے function کا anti-derivative معلوم کر رہا ہوں یا integral معلوم کر رہا ہوں یا اس کو integrate کر رہا ہوں جو کہ کئی functions سے composition سے بنائے تو وہ کیسے کریں گے تو یہ basic question ہے جس کو آج اس lecture میں ہم دیکھیں گے اور یہ ہی سوال پھر سے میں دہرا دیتا ہوں کہ اگر کوئی functions آپ کو ایک function دیا ہو جو کہ کئی یا دو different functions کا composition ہو تو اس کو integrate کیسے کریں گے تو یہ سارا topic ہے basically اور اس کا جواب یہ ہے کہ جی ایسے function کو ہم integrate کریں گے by using the process of u substitution u substitution سے کیا مراد ہے یہ u کیا چیز ہوتی ہے u basically is a dummy variable یعنی یہاں پہ ہمیں کہہ سکتا تھا کہ ابھی ہم دیکھیں گے کہ u کہاں پہ استعمال ہوتا ہے اور اس کا نام اس process کا u substitution کیوں ہے اس میں صرف یہ ہوتا ہے basically کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے ایک function کو u کا نام دے دیتے ہیں ٹھیک ہے جیسے ہم نے اس میں بھی کیا تھا بلکہ chain rule میں ایک u کا variable ہم نے introduce کیا تھا اگر آپ کو یاد ہوگا تو کر دیا تھا u equals g of x ہم کہتے تھے ایک جو composition میں function تھا اس کو ہم کہتے تھے کہ یہ u ہے اور پھر ہم differentiate کرتے تھے اسی طرح integration میں یہاں پہ composition of functions کی میں ہم دیکھیں گے کہ ہم ایک function کو تھوڑی دیر کے لیے نام دیں گے u کا اور پھر ہم دیکھیں گے کہ ہم اس کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں تو وہاں سے یہ نام آتا ہے u substitution وہی بات ہے کہ کوئی بڑے difference نہیں ہے کہ اگر میں u کی جگہ t ڈال دیتا یعنی میں کہتا ہے t substitution that's fine also کوئی مسئلہ نہیں آپ کوئی بھی variable کا نام دے دیں میں اس کو کہہ سکتا تھا کہ یہ alif substitution بھی ہو سکتی ہے یعنی میں basically کہوں کہ u کیوں alif کیوں نہیں ہو سکتا بالکل ہو سکتا ہے no problem لیکن کوئی convention کی بات آتی ہے چونکہ convention بن چکی ہے کہ اس کا نام u ہونا چاہیے substitution کا process of substitution میں ہم u کا variable استعمال کریں گے لہٰذا ہم اس کو u substitution کا نام دیتے ہیں اچھا جی تو یہ ہو گیا تو اب ہم نے کیا conclude کیا introduction کی طور پہ کہ جی آپ کی جو یہ substitution u substitution it's the it's the parallel process of the chain rule in differentiation وہاں پہ ہم composed function کا derivative معلوم کرنے کے لئے chain rules استعمال کرتے تھے in the world of differentiation اور اب ہم integration کی دنیا میں ہم کہتے ہیں کہ جی اگر ہمیں composed function کا integral معلوم کرنا ہے یا ان کو integrate کرنا ہے تو اس کے لئے ہم u substitution استعمال کریں گے اچھا جی تو اس concept کو جو اب ہم نے جس کی ثوری سی informal سی discussion کی u substitution کی اس کو formally دیکھتے ہیں کہ formally سے مطلب یہ ہے اس کی equations وغیرہ لکھنا شروع کرتے ہیں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ یہ سارا اس کی technical technicalities کیا ہیں اس کے اندر equations کونسی ایسی بنیں گی جن کو ہم handle کریں گے آگے چل کے تو آئیے اس کو شروع کرتے ہیں let's look at some stuff suppose that g is an anti-derivative of a function and let's call that function f so anti-derivative سے کیا مراد ہے مراد یہ ہے کہ جو capital G function آپ کے سامنے بلکہ suppose جو میں نے کہا کہ g g سے مراد ہی capital G اس کو اگر میں differentiate کروں تو میرے پاس function f آنا چاہیئے that's what I mean by saying that g is an anti-derivative of a function f so I can write down using this fact that d over du of g of u equals f of u ٹھیک ہے جی تو یہ تو basic سی کچھ باتیں ہیں ہم دیکھ چکے ہیں this is basically talking about differentiation یعنی یہاں پہ ہم نے کہا کہ capital G جو ہے ایک function ہے اور یہاں پہ variable بلکہ کونس ہے سب سے important بات تو یہ ابھی جو variable میں استعمال کر رہا ہوں وہ x کی بجائے u استعمال کر رہا ہوں ٹھیک ہے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی اور variable بھی ہو سکتا تھا u کیوں استعمال کر رہا ہوں ظاہر سی بات ہے میں نے کہا کہ u substitution کی بات کریں گے تو of course that's why i am using u لیکن بات صرف اتنی سی ہے کہ اگر g anti-derivative ہے small f function کا تو اگر میں g کو differentiate کروں تو میرے پاس result آنا چاہیے small f function that's what i was saying تو اب اس کو مزید develop کرتے ہیں تھوڑا سا آگے اس کو دیکھتے ہیں اب یہ جو ہم نے ابھی لکھا تھا کہ d over du of g of u equals f of u times du اس سے یہ بھی اس کو اس طرح بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ اگر میں f of u یعنی small f of u کو integrate کروں اگر تو میرے پاس کیا result آتا ہے یہ ایک سوال ہے یہاں پہ تو اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ integral of f of u du جو ہوگا یہاں پہ اب دیکھ لیں کہ f of u کی میرے پاس expression ہے پچھلے step سے تو f of u du کی جگہ میں لگ سکتا ہوں integral of d over du of g of u times du and that is just equal to g of u plus c تو یہ جو last step ابھی آپ نے دیکھا اس میں دیکھ لیجئے کہ simple سی بات ہے کوئی complicated تو لگ رہی ہے equation but it's a very simple fact f of u کی expression میرے پاس ہے in terms of derivatives تو میں نے جب integral لیا f of u کا f of u du کا integral لیا تو f of u کی جگہ میں اس کی دوسری form ڈال سکتا ہوں جس میں derivatives بھی involved ہیں میں نے ڈال دی اگر آپ کو یاد ہو کہ integrals and derivatives ایک دوسرے کو opposite functions ہیں یعنی ایک دوسرے کو cancel کر دیتے ہیں ایک طرح سے تو وہ تظاہر سی بات ہے کہ result جو آئے گا پھر وہ آئے گا g of u و لیکن لیکن ہم نے دیکھا result اور جو anti-derivative ہے کسی given function کا تو اس سے ملتا جلتا ہے ایک function اس میں کوئی بھی اسی function میں anti-derivative میں اگر کوئی constant add کر دیں یا subtract کر دیں اس میں سے اور اس کو differentiate کریں تب بھی result وہی function آتا ہے جس کی بات ہو رہی ہے یعنی مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اگر میرے پاس result g of u plus c ہے اور میں اس پورے result کو differentiate کرتا ہوں پھر سے تو result میرے پاس f of u آئے گا کیونکہ ظاہر اسی بات ہے derivative جو ہوتا ہے distribute ہو جاتا ہے plus sign پہ تو d over du of g plus c جو ہوگا وہ ہو جائے گا d over du of g یعنی g of u plus d over du of c اور c constant ہے تو اگر آپ کو یاد ہو کہ derivatives constant کے جو ہوتے ہیں ہمیشہ zero ہوتے ہیں پھر ظاہر سی بات ہے result کیا آیا ہمارے پاس result آگیا d over du of g of u which is just f of u یہ ہی صرف اتنی سی بات تھی جو ابھی ہم نے پچھلے step میں دیکھی تھوڑا complicated سا لگا لیکن it's pretty straight forward if you think about it for a second اچھا جی تو اس کو ہم نے ٹھیک ہے ایک step اور کر لیا اب تھوڑا ساور دیکھتے ہیں اس کو ڈیٹیل میں اب یہ ہے کہ اب ہم نے ہمارے پاس ایک ایک ویشن تو آ چکی ہے یہ f of u کا integral جو ہے وہ g of u plus c ہو گیا اب ایسا کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ جو u ہے let us say that u is a function of x ٹھیک ہے جی تو یہ مطلب کہ u as a function of x کا کیا مطلب ہوا مطلب یہ ہوا یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو چونکنا چاہیے آپ کو click کرنا چاہیے کہ اب جو variable u ہے اس کو میں دیکھنا چاہ رہا ہوں ہے some function of x تو یعنی اگر آپ u as a function of x دیکھ رہے ہیں مثال کے طور پر کہلیں جی u is a function of x کا مطلب ہے تو اس کا مطلب ہے کہ g of u جو تھا capital g of u it is basically it can be written as capital g of k of x تو مطلب یہ ہے کہ composition آپ کے پاس آگئی now you have a function which is a composition of two functions that was the point تو u میں نے شروع میں اس لئے استعمال کیا تھا کہ مجھے آخر میں یہ کہنا تھا کہ u کو treat کیجئے as a function of x اور پھر اس کو ہم دیکھیں گے کہ integration کے حوالے اس کا کیا result آئے گا تو آئیے اس کو دیکھ لیتے ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں کہ u is a function of x then we have the following equations and from what we already know d over dx تو اب یہ d over dx کی بات ہو رہی ہے تو ظاہر ہے کہ اب چونکہ d over du تو ہمیں پتا ہے کیا چیز ہے of g of u وہ تو سمپل سا f of u ہے ہم نے define یہ سے کیا ہے interesting question یہ ہے کہ d over dx of g of u کیا ہوگا تو یہ سمپل سا result ہے کہ this will be equal to d over du of g of u times du over dx لیکن یہاں پہ یہ کیسے آیا یہ basically آپ کے پاس result آیا by using chain rule for differentiation u is a function of x remember that اور ساتھ ہی میں دیکھئے کہ d over du of g of u جو ہے اس کی expression ہمارے پاس ہے یہ ہے f of u لہذا final result ہم لکھ سکتے ہیں as f of u du over dx یہ f of u جو ہے یہ پہلی line جو ہے اس میں پہلا step جو ہم نے کیا تھا وہاں سے یہ result آیا اچھا جی تو یہ پچھلی equation جو دیکھی ہم نے اس میں ہم نے کیا کیا basically all we did was apply the chain rule of differentiation تو ہمارے پاس وہ result آگیا تو اگر آپ بھول چکے ہیں ہو سکتا ہے دماغ سے نکل جاتی ہے بات تو پلیز ابھی چیک کر لیں make sure you actually look up what the chain rule is لیکن میری امید تو یہی ہے کہ چونکہ ہم اتنی ساری differentiation کر چکے ہیں تو you already know what the chain rule is تو just make sure that you remember that just in case اگر کوئی بھول گیا اس لیے اچھا جی تو یہ ہو گیا ہم نے chain rule apply کر کے result derive کر لیا تھا اب ہم یہ کرتے ہیں کہ اب ہمیں ظاہر ہے differentiation کا جو chain rule ہے اس کے بارے میں تو ہم سب کچھ جانتے ہیں we have already developed the theory اور ہمیں ساری اس کی details پتا ہیں اب وہی بات ہے کہ اصل مقصد تو یہ ہے کہ integration کا جو یہ use substitution process ہے یعنی ایک طرح سے جس کو میں نے کہا کہ integration کا جو chain rule ہونا چاہیے جس کو ہم use substitution کہتے ہیں اس کو complete کرتے ہیں اس کے idea کو تو اس کو دیکھ لیتے ہیں پھر سے اس میں دیکھیں کہ جو last ابھی ہم نے دیکھا تھا تھوڑی در پہلے formula اس پہ اب ایسا کرتے ہیں کہ let's apply the integral on both sides of the previous step جو ابھی ہم نے دیکھا تھا اس پہ ہم اس کو یہاں اسے کہہ لیے جائے کہ integrate اس کو کرتے ہیں on both sides of this equation with respect to x یعنی x variable جو اب ہم نے introduce کیا یہاں پہ اس کے حوالے سے integrate کرتے ہیں تو ہم آیا پہ result آتا ہے integral of the quantity f of u d u over d x times d x ظاہر ہے چونکہ d x کو اگر آپ کو یاد ہم نے کہا تھا کہ it tells you in a sense کہ what variable you are integrating with respect to تو یہ d x آ گیا اب یہ برابر ہو جائے گا to the integral of d over d x of g of u capital g of u کیونکہ ظاہر ہے g of u جو ہے وہ expression اس کو ہم differentiate کر رہے ہیں with respect to x times d x لیکن یہ کیا result برابر ہوگا اگر آپ کو یاد ہو اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ integration and differentiation are cancel each other out they are opposites of each other لہذا result صرف آ جائے گا g of u plus c یہ تو ہم دیکھ چکے ہیں c again kg constant ہے this implies that the integral of f of u d u over d x times d x is just equal to the integral of f of u d u کیونکہ that's exactly what what the expression is in terms of integration for g of u plus c یہ بھی تھوڑی در پہلے ہم نے دیکھا تھا تو جناب یہ ہو گیا آپ کا result جو ہم derive کرنا چاہ رہے تھے problem اس میں تھوڑی سی یہ جو ہم نے ابھی تھوڑی سی بات چیت کی یہ تھوڑی زیادہ theoretical تھی تو ہاں بالکل مجھے بھی بلکہ جیسے جیسے میں بول رہا تھا کہ سمجھ تو آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے لیکن احساس ہو رہا تھا کہ this is a little bit theoretical تو اس میں ایسے کر سکتے ہیں کہ سمجھنے کے لیے اگر آپ کو theoretical بات سمجھ آ گئی ہے hopefully کچھ نہ کچھ تو سمجھ آیا ہوگا تھوڑا بہت idea کیا ہے اس میں صرف اتنی سی بات تھی کہ پورے جو process ابھی ہم نے دیکھا اس میں صرف سمجھنے کے لیے ایک چیز کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ چیز ہے کہ جی basically to keep track of your equations یعنی جو ابھی ہم نے بہت ساری equations دیکھیں ان میں اگر آپ کو یاد ہو کہ کون سی چیز کس کے برابر ہے تو یہ سارے فارملے automatically آپ دیکھیں گے کہ they follow from that all that stuff تو یہ چیزیں hopefully تھوڑا سا سمجھ آگیا ہوگا آپ کو کہ use substitution کیسے کام کرتی ہے اب اس کی application شروع کرتے ہیں example سے example ہے جنا آپ کے integral معلوم کرنا ہے of x square plus 1 raised to the power 50 multiplied by 2 x multiplied by dx یعنی آپ کو basically integrate کرنا x square plus 1 to the power 50 times 2 x کو with respect to x ٹھیک جی اب یہ سیدھی سب سے پہلی بات تو یہ note کریں کہ یا ایسا integral نہیں ہے جس کو ہم پچھلے کچھ lectures میں دیکھا تھا ہم نے table سا بنایا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ یہ کچھ basic integration formula ہیں یعنی relationship بنائی تھی between a function and its integral اور function derivative and its integral تو ان میں سے یہ شامل نہیں ہے ہم x یعنی x to the power n جو function ہے power function اس کا general formula دیکھا تھا کہ integration کا formula کیا ہوتا ہے تو وہاں پہ اگر n کی جگہ 2 کر دیں تو یہ x square کو تو کر سکتے integrate لیکن یہاں پہ problem یہ ہے کہ x square ظاہر نہیں ہے x square plus 1 ہے ہمارے پاس اور پھر ریس to the power 50 ہے چلیں ایسا کرتے ہیں کہ x square plus 1 کو بھول جائیں let's think about n equals 50 for x to the n and try to maybe evaluate it that way وہ formula بھی کام نہیں کرے گا کیونکہ problem یہ ہے کہ آپ کا یہ function ہے this is the composition of two different functions اور وزاہر سی بات آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو functions کیا ہیں ایک function ہے x square plus 1 اور ایک function ہے x raise to the power 50 ان کو compose کریں تو یہ result آتا ہے x square plus 1 raise to the power 50 ٹھیک ہے جی اور اس کے علاوہ یہ بھی یاد رکھیں بھول چکے ہیں بھول گیا تھا کہ اس کو multiply جی تو اب اس کو ہم integrate کرتے یعنی ہم نے دیکھ لیا کہ اس کے composition بھی involved ہے یہاں پہ ایک point میں کہتا چلوں کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ composition functions جو ہوتے compose functions ہوتے ہیں ان کو tackle کرتی ہے کہ how to integrate such functions ٹھیک ہے that's fine لیکن یہ بھی ہو سکتا تو basically 3 functions involved ہیں تو یہ u substitution کو آپ دیکھیں گے کہ it's a very versatile procedure جو ایک طرح chain rule of integration بھی کہلا سکتا ہے اور ساتھ ساتھ یہ کچھ ایسے functions کو جو composition بھی ہوتے ہیں اور ساتھ ہی میں کو product بھی ان میں شامل ہو ان کا طریقہ بتاتا ہے یہ rule بنانی ہوگی تو ہم کہتے ہیں کہ let's call u equals x square plus 1 اس کو کہہ لیتے ہیں u ہے اب اس میں سے ہم ایک du by dx نکال لیتے ہیں یہ سارا کچھ جو میں کر رہا ہوں یہ ایک formula کے تحت رہے ہیں جو اب ہم نے دیکھا تھا اور اب ہم دیکھ لیں گے کہ فرمولا کہاں اپلائے ہو رہا ہے تو اب اس میں سے du by dx اگر ہم نکال لائے تو بڑے آسانی سے آجائے گا just differentiate with respect to x the equation u equals x square plus 1 تو اس کا result آتا ہے du over dx equals 2 x so now we can rewrite the given problem as یہ جو problem کیا of u to the power 50 times du over dx اور اس ساری quantity کا dx یعنی اس کو multiply کر دیں dx سے اور اس کا integral لے لیجئے تو یہ دیکھئے کہ جو quantity ابھی میں نے کہا پڑھ ہی اور آپ کے سامنے ہے کہ u to the power 50 times du over dx یہ برابر ہے ہمارا جو general formula and all of that multiplied by dx اور یہ formula کے تہہت ہی اس کا جو ہم نے دوسری equation ایک بنائی تھی اس کے تہہت یہ برابر ہے اور جو مطلب original problem ہے u to the power 50 du over dx times dx this will equal to the integral of u to the power 50 times du اور یہ برابر ہوگا u to to the power 50 du this will be equal to the quantity integral of f du اور یاد رکھیں کہ this is exactly what was the formula that we just derived a while ago in terms of there was a formula that we wanted for u substitution تو یہ اس کے تہہت ہم نے یہ original problem کو اس طریقے سے لکھ لکھئے اب دیکھ جیجئے کے یہ جو original problem تھی ابھی resolve ہو چکیے into integral of u to the 50 times du اس کا integral ہم بڑھ آرام سے معلوم کر سکتے ہیں اس ہم کیسے معلوم کر سکتے ہیں اگر آپ کو یاد ہو u to the power 50 کا اگر میں integral معلوم کر رہا ہوں this looks like the integral of x to the power 50 وہ ہی بات ہے کہ variable کچھ بھی ہو لیکن form جو ہے function کی integral کی وہ کیا ہے اور وہ ہمیں پتا ہے کہ this looks like the integral of a power function تو اس کا formula ہمارے پاس تھا میں نے تھوڑی در پہلے بھی ذکر کیا تھا وہ ہم دیکھ بھی چکے ہیں ایک دفعہ table میں پچھلے کسی lecture میں تو اس کے تحانت ہم اس کو solve کریں u to the power 50 du کو تو کیا result آئے گا تو اس کو دیکھ لیتے ہیں integral of u to the power 50 du جو ہو جناب یہ برابر ہو جائے گا u to the power 51 1 divided by 51 کیونکہ جو formula ہے power function کی integration کا وہ یہ ہے کہ آپ function کو یعنی جو چیز بھی x جو variable جس power سے raised ہے اس میں آپ 1 add کر دیجئے اور divide کر دیں اس variable کو by that same new power that you get in this case that 51 تو آپ کے پاس u to the power 51 divided by 51 آ جائے گا اور constant of integration جس ہم کہتے ہیں اس کو add کر دیتے ہیں because when you differentiate this it will go away anyway اور دیکھ لیجئے کہ یہاں ہی اسی step پہ note کر لیں کہ u to the power 51 divided by 51 plus c کو اگر differentiate کرتے ہیں with respect to u to result آتا ہے u to the power 50 وہ ہی function جس آپ integrate کرتے ہیں اب یہاں پہ u کی جگہ substitution جو کی تھی u equals x square plus 1 اس کو واپس یہاں پہ value کو ڈال دیجئے u کی جگہ تو result آجائے x square plus 1 to the power 51 divided by 51 plus c and that will be the final answer to your problem ٹھیک ہے جی تو یہ problem ہم نے کر لی تو اس میں بھی وہی بات ہے کہ پہلی problem تھی تو it's probably not that clear کہ ہوا کیا لیکن hopefully کچھ کچھ آپ کو سنس ہو رہا ہوگا کہ use substitution کا جو mechanical procedure وہ کیا ہے theoretical بات تو ہوتی رہتی ہیں ٹھیک ہے which are actually more important کہ theoretical بات ہمیں understand کرنی چاہیے concepts should be clear لیکن concepts آہستہ آہستہ clear ہوتے ہیں practice کے ساتھ ساتھ لیکن یہاں اس example سے mechanical procedure جو involved ہے i think that would be very clear کہ اس میں کیا کچھ involved ہوتا ہے تو یہ اس example کا نتیجہ یہاں integrate کرنا ہے ہمیں x square plus 1 to the power 50 کو خالی اور 2 x سے multiply نہیں کرتے تو اس میں کیا result آتا یعنی what would have happened then اچھا تو اس کا جواب کیا ہوگا یعنی کیا ہم ایسا کر سکتے تھے کہ x square plus 1 to the power 50 اگر دیا ہے ہمیں اور integral معلوم کرنا ہے تو کیا اس کو ہم directly power rule of integration کے تحت ہم اس کو لکھ سکتے تھے کیا ایسے x square plus 1 to the power 51 divided by 51 شاید لکھ سکتے تھے یعنی وہی سوال ہے کہ result تو ایسا ہی کچھ آیا ابھی جو ہم نے last example کی اس میں بھی ایسا ہوا کہ وہی x square plus 1 کی power 51 ہو گئی اور divide by 51 تو یہ سوال یہ ہونا چاہیے کہ why bother with the u substitution in the first place تو bother اس لئے کرنا چاہیے کیونکہ اس میں وہی بات ہے composition of functions کی بات ہوتی ہے کہ آپ کا integral integration کا rule ہے for integrating composition of functions یعنی جیسے x square plus 1 to the power 50 جو ہے it's a composition of two functions تو وہ ہم یہاں پہ ایک تو یہ بات جواب ہے کہ ہم اس طرح نہیں کر سکتے اور دوسری بات یہ ہے کہ اب ہم کچھ اور examples کریں گے تو ظاہر ہو جائے گا کہ واقعی ہم ایسا نہیں کر سکتے یہ example تھوڑی tricky سی اس لئے تھی کہ جواب وہ ہی آیا جو ہم چاہتے تھے آئے لیکن عام طور پر ایسا نہیں ہوتا اور جواب تھوڑا سا different آتا ہے تو خیر یہ examples ہم کریں گے پریکٹس کریں گے تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو دیکھ پرولم وہ غلط ہوگا اور کیوں غلط ہوگا اسی وجہ سے غلط ہوگا جس کو اب ہم نے ڈسکس کیا اور ریزن اس کا یہ بات ہے کہ ریزن is that the power rule for integrals is applicable to functions which are not compositions of other functions ٹھیک جی اب چونکہ power rule کو میں بار بار کر رہا ہوں یہاں پہ تو ایسا کرتے کہ ایک table جو ہم نے پچھلے کسی لیکچر میں دیکھا تھا اور اب ہی جو ہم مزید باتیں کریں گے اس کی ریفرنس بھی ہو جائے گی تو یہ table آپ کے سامنے ہے اس میں دیکھ لیجئے کہ یہ basically help کرے گا recall کرنے میں اچھا جی ٹھیک ہے یہ table بھی دیکھ لیے اب سوال ایک طرح سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم use substitution کی بات کر رہے ہیں تو what is the substitution that one should make that is a good question کہ ہمیں اس previous example میں جو ہم نے کیا how did we know to let u equal x square plus 1 what was the reasoning behind that or in general کیا کوئی ایسا process ہے کوئی ایسی technique ہے جو ہمیں بتائے u ki value u کو کون sa function ki assignment کرنے چاہیے تو یہ اچھا سوال it's a good question تو سب سے اچھا جواب تو یہ ہے کہ there is no hard and fast rule صرف itni si baat ہے کچھ خاص cases aysi ہوتے ہیں خاص قسم کی functions آپ کے پاس ایسے آئیں گے جن کو integrate رہے ہوں گے جہاں پہ یہ substitution کرنا clear ہوگا کہ substitution کیا ہونی چاہیے وہ ابھی ہم دیکھیں گے لیکن in general there is no hard and fast rule and all of this clarity ہونی چاہیے in terms of what you should be equal to یہ practice سے آتی ہے experience کے ساتھ آتی ہے ٹھیک جی تو کچھ steps ہیں اس مل بتہ جو تھوڑا سام اس کو یہ تو میں u کی value وغیرہ اور یہ جو پورا process ہے u substitution کا یہ تھوڑا سا clear ہو جاتا ہے تو آئیے ان کو دیکھ لیتے ہیں step number one جو ہے جناب basically یہ ہے کہ make a choice for u یعنی کیا ہونی چاہیے وہ میں نے کہا کیا ہونی چاہیے that comes from experience لیکن یہ کہ we could say that u equals some function g of x step number two کیا ہے step number two ہے جناب to compute du over dx and that is of course going to equal to g prime x یہ ساری notation کا کھل ہے یہ ساری یہاں پہ we know what du over dx is g of x step number three جو ہے اس میں ہم کہتے ہیں کہ make the substitution u equals g of x and du equals g prime x times dx in the original integral step number three جو ابھی ہم نے دیکھا یہ کچھ تھوڑا سی نئی چیز ہے اب یہاں پہ ہو یہ رائے کہ steps ابھی ہم دیکھ رہے ہیں ان سے u substitution جو ہے وہ جو ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کی theoretical level پہ ایک طرح سے ہم نے اس کا تھیوری پوری develop کی ایک formula لکھا اور اس کو substitute کیا تھا اپنے example میں وہ تھوڑی سی involved تھی اس کے اندر تھوڑا سی مشکل تھی ہم یہ ایسا کرتے ہیں یہ جو steps دکھ رہے ہیں ان نہ نہ تو تھوڑا سا ہمیں clear ہو جائے کہ u substitution میں کرنا کیا ہے بلکہ تھوڑا سا آسان بھی ہو جائے گا u substitution کا process جو ہے تو اس کو یہ جو last step ابھی ہم نے کیا ہے کہ d u over d x step number 2 میں معلوم کرتے ہیں it's just the derivative of the g of x function پھر آپ یہ کرتے ہیں کہ d u over d x میں d x ہے اس کو treat کرتے ہیں as a number یعنی d u over d x جو ہے اس کو کہتے ہیں think of it as a fraction some quantity d u divided by some quantity d x اور آپ کہتے d x کو جناب آپ اٹھا کر لے جائیے دوسری سائی پہ multiply کر دیں by the derivative of the function g of x تو وہ ہی میں کہا تھا جیسے کہ substitution ہی ہونی چاہیے آپ کی original equation میں u equals g of x and d u should equal to g prime x dx اور d u جو ہے وہ ہمیں پتائے کہ ہمارے formula میں آتا ہی ہے لہذا we should have this formula تو اس کو بھی بھی مددے نظر رکھتے ہوئے ان process کو ہم ایک example کر لیں گے لیکن اس میں تھوڑے سے steps اور ہیں ان کو complete کر لیتے ہیں اب یہ ہے کہ step number 3 جو ہے جب آپ step number 3 کر لیں گے تو situation کچھ یوں ہوگی کہ آپ کا original integral ہے وہ صرف u یا جو equation تھی آپ کی integral کی اب اس کے بعد آپ یہ کر سکتے ہیں کہ یہ طریقہ کبھل کے check ہے کہ کیا واقعی آپ نے substitution صحیح کی ہے یا غلط ہے step number 4 جو ہے آپ کیا ہے basically evaluation ہے آپ نے u substitution کی ہے اس کے بعد جو result کی ہے integral اس کو evaluate کر جائے step number 5 involves replacing u by g of x so that the final answer is in terms of x ٹھیک ہے جی یہ آپ کا ایک طریقہ کا process ہو گیا کہ کس طرح سے کرنی چاہیے اس چیز کو ہم ذہن میں رکھیں گے example کرتے وقت اچھا وہ بات آتی ہے کہ u کیسے choose کرتے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کیا choice ہونی چاہیے u کی صرف یہ بات ذہن میں رکھیں کہ u substitution کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک integral دیا ہے آپ کو اور آپ سے کہا گیا ہے کہ اس کو evaluate کریں اور جو functions ہیں involved integral میں جس کو integrate کر رہے ہیں وہ composition ہے کئی functions کا یا product بھی ہو سکتا ہے کئی functions کا یا ان کی کوئی combination ہو سکتی ہے تو ظاہر ہے اس کو integrate کرنا مشکل ہے تو u substitution کا مقصد یہ تھا کہ آپ ایسی substitution کیجئے کہ original problem simplified ہو جائے اس چیز کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو میرے خاص سے obviously بات ہے کہ u کی choice جو ہے کہ u کیا ہو چاہیے وہ اس کا جواب ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جی ایسی choice بنائیے u کے لیے کہ آپ کا resulting integral ہے وہ آسان ہو جائے integrate کرنے کے لیے obviously اور پھر وہی بات کہ اس میں hard and choices for you and they might all work لیکن ایک choice آسان ہو ایک شاید مشکل ہو again وہی بات کہ practice کے ساتھ ساتھ دیکھیں گے کہ use substitution کرنا کافی آسان ہو جائے گی یہ use substitution ہے اس میں ایک طرح سے اس طرح سوچ جا سکتا ہے کہ جی 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 ہم شترنج پانچ چھے moves ahead سوچ نہ ہوتا ہے کہ پانچ چھے قدم کے بعد میری جو باری آئے گی اس سے مجھے کہاں سے کہاں جانا ہے اور صرف اپنی باری کے بارے میں نہیں سوچ نہ ہوتا بلکہ اپنے opponent کے بارے میں بھی سوچ نہ ہوتا ہے تو میرے خواہر سے use substitution کو اس طرح دیکھا جا سکتا ہے کہ کوئی ایسی choice کیجئے u کی جو آپ کی آگے چل کے جو next step میں آپ کی integration آپ ہو کر نہیں وہ آسان ہو جائے so it's just basically that kind of an idea اچھا جی اب ایک خاص قسم کا function ہے جس کے بارے میں بات کرتے ہیں اور وہ functions کیا ہیں تو وہ ایسے functions ہیں جناب ان کو بلکہ دیکھ لیتے ہیں کیا ہیں یہ اب ہم ایسے functions کو integrate کرنا چاہیں جن میں integrant جو ہے یعنی جس کو integrate کر رہے ہیں that is the derivative of a known function with a constant added or subtracted from the independent variable مثال کے طور پہ sine of x plus 9 چھیک جی ایک function ہے تو اس میں sine of x plus 9 سے مراد میری یہ ہے کہ argument جو ہے sine function کی وہ x plus 9 ہے تو اس کو کیسے integrate کریں یہ جو ہوتے ہیں relatively آسان ہوتے ہیں ان integrate کرنا بات جیسے ابھی ہم نے پڑھا کہ یہ کس type کی functions ہیں یہ basic لیتے ہیں تو آپ کی example ہے جنا آپ کے اس ہی function کو لیتے ہیں integrate sine of x plus 9 dx یعنی integral evaluate کریں of sine of quantity x plus 9 dx well let's make a substitution let's say u equals x plus 9 and then we can write this original problem as sine of u du تو یہ du کہا سے آئے سوال یہ ہے du come from in place of dx تو یہ اس کا جواب یہ ہے کہ note کریں کہ چونکہ u ہے x plus 9 کے برابر تو اگر ہم اس equation کو differentiate کریں with respect to x تو result آتا ہے du over dx equals 1 لیکن that جیسے بھی ہم نے کہا تھا کہ we can think of this as du equals 1 times dx یعنی dx کو آپ quantity سمجھیں and tross multiply کر دیں تو result آتا ہے du equals 1 times dx but that is just the same as du equals dx لہٰذا یہاں سے آپ کی dx د u آجاتا ہے اب اس کو integrate کرنا بڑا سان ہے basic function ہے اس کا result ہے minus cosine of u plus c اور یہاں پہ u کی value آپ ڈال دیجئے as x plus 9 and you get the result minus cosine of x plus 9 plus c تو یہ ایک type کا function تھا جو اب ہم نے دیکھ لیا اس کو integrate کرنا u substitution کے ذریعے کافی آسان ہے اور ہم نے دیکھا بھی واقعی آسان تھا تو اور بلکہ اس example سے u substitution بھی تھوڑی سی اور clear ہو گئی ہو گئی اچھا جی تو ایک اور example کر لیتے اسی type کی اسی u substitution کی تو اس کو بھی دیکھتے ہیں یہ جناب ہے آپ کے سامنے integrate find integral of x minus 8 the quantity raised to the power 23 dx تو اس میں substitution کیا ہونی چاہیے یہ اچھا سوال ہے substitution کیا ہوگی میرے خیال سے آپ کو میں یہ exercise دے دیتا ہوں یہ والی problem کہ you make a substitution and do this substitution بڑی آسان ہے اس والی problem میں لیکن میرے خیال سے اس کو آپ غور کریں گے تو you will see it's very easy اور چھوڑی سی practice ہو جائے گی so I will just leave it to you ach j اب آگے چلتے ہیں کہ ایک اور type کی functions دیکھتے ہیں جنہیں integrate کرنا چاہیں گے یہ وہ functions ہوتے ہیں جن میں independent variable جو ہے function کا وہ ایک multiple سے multiply ہو رہا ہے یعنی اس کے اندر ایک multiple involved ہے تو اس کو بھی دیکھ and a constant multiplies the independent variable تو اس کی example دیکھ لیتے ہیں جنہاب integrate cosine of 5x dx تو یہ cosine of x جو ہے ہمیں پتا ہے کیسے integrate کرتے ہیں basic function ہے یعنی اس کا ہمیں پتا ہے جواب کیا ہونا چاہیے اس کا جواب ہونا چاہیے sine of x plus c لیکن یہاں پہ فرق ہیے کہ یہاں پہ 5 multiply کر رہا ہے x کو how do we tackle that we tackle this by using u substitution and let's see how we can do it یہاں پہ دیکھئے cosine of 5x ہے تو اس کو integrate کرنا ہے تو let's say that we call u equals 5x and then from that equation we can see that du will equal to 5 times ان کو substitute کریں اگر تو دیکھئے کہ result آتا ہے integral of cosine of u times du over 5 یہاں پہ سوال یہ ہے کہ du over 5 کیوں لکھا ہے اس لئے لکھا ہے کہ ابھی تک آپ ظاہر ہو چکا ہوگا کہ آپ کے original problem میں جتنے بھی x ہیں جتنی بھی terms ہیں جن میں x involved u کہ دیا 5x کی برابر تو cosine of 5x جہاں u بن گیا اب dx کیا کیا جہاں dx کی جگہ بھی value ایسی لانی ہے جس میں u involved ہو تو اس کا simple طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو substitution آپ نے u کی بنائی ہے اس کو differentiate کر لیں with respect to x and solve it for dx x کیونکہ dx کیلئے ہمیں value چاہیے ہوتی ہے in terms of everything else involving u that's why I said dx equals du over 5 تو یہ میرے پاس dx کی value آگئی اب اس کو complete کر لیتے ہیں problem کو تو یہ دیکھ لیں کہ cosine of u du over 5 ہو گیا تو 5 کو جو bottom میں اس کو factor کو cosine کا integral sine ہوتا ہے plus c and of course now we can substitute values back into it and we get 1 over 5 sine of 5 x plus c to یہ بھی example ہم نے اور کر لی اب تھوڑی سی complicated example ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں اس میں یہ ہے basically کہ it's a little bit complicated اس کے اندر composition اور ملtiplication involved تو let's look at this integrate sine squared of x multiplied by cosine of x dx اس میں ایسا کرتے ہیں کہ let's say that u equal sine of x then du will equal to cosine x dx یہاں پہ بجائے پورا process کروں mein du over dx equals cosine x اور پھر وہ multiply کروں کرنا to ایسا ہی چاہئے لیکن میں نے چونکہ I have experienced so I have done it in one step and I have written down du equals cosine x dx لہٰذا original problem جو ہے وہ بن جاتی ہے integral of u square du اب اس کو ہم integrate کرنا آتا ہے the result is u cubed yani u to the power 3 divided by 3 plus c and now we can substitute the sine of x to the power 3 divided by 3 plus c اچھا جی تو یہاں پہ ایک تھوڑا سا آپ نے شاہد note کیا ہو کہ problem میں sine square x multiplied by cosine x تھا تو اس میں دیکھیں کہ آپ کا substitution u وہ پہلا function تھا اور اس کے بعد جو اس کا derivative ہے sine x کا اس میں automatically cosine x dx آ جاتا ہے تو اس type کے problems بہت آسان ہوتی ہیں ایک طرح سے دیکھیں کہ جس میں ایک function یعنی دو function multiply ہو رہے ہوں اور جو دوسرا function ہے یا ان میں سے ایک function جو ہے چونکہ product ہے doesn't matter which one comes first ایک function derivative ہو دوسرے والے کا تو obviously comes from the formula تو یہ والے problems کافی آسان ہوتی ہیں اچھا جی تو یہ ہم نے ابھی تک دیکھیں اس lecture میں کیا دیکھا ہم نے use substitution کی بات کی اور یہ examples دیکھ ہم نے کیسے ان کو tackle کیا جاتا ہے کیسے ہم استعمال کرتے ہیں use substitution کو for solving integrals involving complicated functions that are functions یعنی یہ تھوڑا سا اندازہ ہو گیا ہو گیا آپ کو کس type complicated functions ہیں جن کو integrate کرنا چاہا رہے تھے اور ان کو ہم نے tackle کیا ان کی integration کو use substitution کے ذریعے تو وہ بات ہے کہ ایک طرح کا chain rule differentiation میں دیکھا تھا اس کا counter part ہے integration میں so that was the idea basically اس میں پھر وہی بات آتی ہے کہ ابھی تھوڑے در پہلے بھی میں نے کہ جی how do we what is the question is how do we find how do we make a substitution for you what should be the value of you in terms of its substitution تو اس کا جواب یہ تھا کہ جی practice کے ساتھ اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیا ہونا چاہیے کوئی hard and fast rule نہیں لیکن کچھ ہم نے دیکھا بھی کچھ ایسے problems جہاں پہ دو functions ہیں اور ان میں سے ایک derivative ہے ایک دوسرے والے کا تو u substitution بڑی نیچرل سی ہوتی ہے کہ ان میں سے ایک کو ایو کہلیں جب differentiate کریں گے تو دوسرا والا function جو automatically du کی terms میں آ جائے گا یہ آپ کا concept یہاں پہ اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ کچھ examples میں کہ سکتے ہیں کہ u کیا ہونا چاہیے خیر یہ ساری بات تو ہو گئی lecture اب ہم نے دیکھ لیا آج کا ایک topic تھا main u substitution اس کے بارے میں بات چیت کر لی اس میں واقعی practice کریں گے تو ساری بات بنے گی theory تو ہم نے دیکھ لی تھی we have done it and that was all good also تو آئیے پھر ہم ختم کرتے ہیں اس lecture کو u substitution ہو گئی value کیا ہونی چاہیے اور اس type کی problems ہیں جہاں پہ آپ practice کریں گے problems کو attempt کریں گے تو آپ کو develop ہوگا concept u substitution کیا ہونی چاہیے ٹھیک ہے پھر next time ulogat ہوگی thank you for your patience during this lecture خدا حافظ